اسلام علیکم دوستے ہیں جو پریزیڈنٹ آفس تیار کر رہا ہے اور اس صدارتی حکم نامے کا جو ممکنا طور پر آج رات کسی بھی وقت اور ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اسی وقت جاری کر دیا جائے اور اس سردارتی حکم نامے کا مقصد کوئی اور نہیں بلکہ جناب عمران خان صاحب کی جیل سے رہائی ہے صدر مملکت جناب عالی پکری صاحب آج کسی بھی وقت ممکنا طور پر جناب عمران خان صاحب کی سزاؤں کی منسوخی کا متلی کا حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں اور ان کو پارڈن دے سکتے ہیں یعنی ان کو معاف کر سکتے ہیں جس کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا بلکہ اس کے بعد وہ بنی گالہ میں اپنی رہائشگاہ پر منتقل بھی ہو سکتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی سیاست کے اوپر یا ان کی سیاسی سرگرمیوں کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان رہے گا کیسے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ اس موقع پر جب حکومت سازی کا عمل جاری ہے اور خاص طور پر اس موقع پر جب جو ہے نواز شریف صاحب مین سٹیم پولیٹکس میں ایس پرامینسٹر پاکستان نمودار نہیں ہو رہے اور خاص طور پر اس موقع پر جب سابق حکمران اتحاد میں بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر اس موقع پر جب مشتملی نون کے اندر ہی اس بات پر چیمگوئیاں کی جاری ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ ساڈنال ہتھ کرتا ہے اس موقع پر اگر ایوان صدر سے اس طرح کا حکم نامہ جس میں عمران خان صاحب کو معافی بھی جائے وہ جاری کر دیا جاتا ہے تو پائن فیر کی ہوئے گا پھرتے اگہ لگ جان گیاں اور یہی بہت امپورٹنٹ سیچویشن ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے اس سوالے سے واقفان حال کچھ رودات سناتے ہیں واقفان حال آپ جانتے ہیں واقفان حال کونسل ہو گئے یہ رودات سناتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس انتخابی نتائج آئے تھے اس سے ٹھیک ڈیڑھ دن پہلے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک وقت ایوان صدر گیا تھا اور انہوں نے جا کر صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کی تھی اس کے بعد جب انتخابی نتائج آئے اور اس کے بعد یہ جو ہے دھاندلی کی شکایات آئیں اور اکثریت کو اقلیت میں بدلنے اور اکثریت کا فیصلہ عسکریت کے ساتھ کرنے کا ذکر آیا تو اس کے بعد پھر بیریسٹر گوھر خان صاحب امیر نیازی صاحب کے ساتھ گئے ایوان صدر اور وہاں پر جا کر انہوں نے جناب عارف علی صاحب سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد عارف علی صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹویٹ میں مشورہ دیا گیا مقتدر حلقوں کو کہ جناب اگر آپ گڑے میں گر جائیں تو ہاتھ بڑھا کر گڑے سے باہر نگلنے کی کوشش کی جاتی ہے نہ کہ یہ کہ اس گڑے کو کھود کھود کر اور گہرا کیا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آفیس کی طرف سے پاکستان کی مقتدرائین اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ بھائی جان اس لڑائی کو بند کر دیں سیز فائر کر دیں اور اگر عمران خان نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھا ہی دیا ہے دستے تعاون آپ کی طرف دراز کر دیا ہے تو اس دستے تعاون کو نہ صرف پکڑ لیں بلکہ اس گھڑے میں جہاں پر آپ گرائے ہیں مقبول اور نامقبول سیاست کے شکنجے میں جس تھی کہ سب آپ جکڑ گئے ہیں وہاں سے باہر نکلیں عمران خان آپ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسی ملاقات میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیئرمن ہیں موجودہ چیئرمن غیر عینی غیر قانونی چیئرمن جناب درشتر گوہر خان صاحب انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن کی طرف سے ان کی اہلیا مترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے پارڈن کی یعنی معافی کی درخواست بزابتہ طور پر ایوان نے صدر کے حوالے کی تھی اور انہوں نے اس بات کی درخواست کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کو عام پارڈن دے دی جائے بلکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب کے جب ان کو مشرف دور کے اندر مارشل آہ کے بعد جب ان کو سزائیں سنائی گئی تھی تو اس کے بعد اس وقت کے پریزیڈنٹ رفیق تارڈر نے ان کو پارڈن کیا تھا جس کے بعد جناب نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجوایا گیا تھا بلکل ویسے ہی اسی مرتبہ اسی قانون کے تحت جناب عارف علوی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جناب آپ یہ جو ہے پارڈن وہ جاری کر دیں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے یہ درخواست محصول ہوئی ہے ایوان صدر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب یہ درخواست محصول ہوئی ہے اور اس کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے اب سنچویشن یہ ہے کہ وہ جو کاروائی ہے وہ کس حتمی نتیجے تک پہنچتی ہے اور اس کاروائی کے کیا لیگل پرسیجر ہیں کیا اس درخواست کو واپس موجودہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر کے پاس بجوایا جائے گا اس کو منظور کریں گے اور منظوری کی سمری ایوان صدر میں جائے گی اور اس پارڈن کی منظوری کی سمری کے بعد ایوان صدر جو ہے فیصلہ جاری کرے گا میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ موجود ہے پریزنٹ پاکستان خود پارڈن دے سکتے ہیں یہ ان کا اختیار ہے لیکن پارڈن دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سزا جو ہے یا جلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جلم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اطراف جرم کر لیا اطراف جرم کے بعد ہی معافی ملتی ہے معافی مل گئی لیکن سزا بھی برکر آ رہے گی اور جو نا اہلی ہے وہ بھی برکر آ رہے گی البتہ یہ ضرور ہے اس معافی کے بعد آپ نے جو جیل ہے وہ اب دینی کاٹنی آپ بنی گالا میں رہ سکتے ہیں گھوم پڑ سکتے ہیں اور سیاست کرنے پر پابندی رہے گی اب موجودہ صورتحال جس کا میں آپ کے صاحب نے ذکر کر رہا ہوں کہ جناب آج آج ہی ملانہ فضل رحمان صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے شباہ شریف صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس دینے سے صاف طور پر انکار کیا انہوں نے کہا جناب ہم نواز شریف صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ چھڑو ووٹ آف کانفیڈنس آئیں ہمارے ساتھ آ کر اپوزیشن میں بیٹھیں ہم دونوں بیٹھ گا وہاں پر گپے ایک شپے لڑائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جناب اس حکومت کو کیسے گرانا یعنی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر شباہ شریف زیادہ الیکشن تھے وہ ان انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دو انہوں نے مثالیں دینا کہا جناب میں دو مثالیں دیتا ہوں جسے پتا چلے گا یہ الیکشنز کتنے شفاق تھے انہوں نے بتایا کہ جناب محمود خان صاحب کا ہلکا سوات میں وہاں پر ایک مسلم لیگ نون کا کیانیڈیٹ تھا جو دست بردار ہو چکا تھا الیکشن سے اور وہ دست برداری انجوائی کر رہا تھا گھر میں سو رہا تھا سوئے ہوئے بندے اور لیڈی الیکشن سے دست بردار ہو چکا تھا نہ اس کا کوئی پولنگ کم تھا نہ اس طرح کی کوئی سیچویشن تھی دوسری مثال مولانا صاحب نے دی ایک افغان شہری کی جس کے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ پشاور کے حلقے سے ایک ایسا شخص بھی رکن اسمبلی منتخب ہو گیا ہے جو سو فیصدی افغان شہری ہے یہ دو مثالیں دینے کا مطلب مولانا صاحب کا ان انتخابات کی ساکھ کے اوپر سوال اٹھانا تھا اور مولانا صاحب کی طرف سے سوال اٹھانا مولانا صاحب کی طرف سے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کرنا مولانا صاحب کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کرنا مولانا صاحب کی طرف سے ان انتخابات کے نتائج اوپر سڑکوں پر آنے کا اعلان کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب یہ جرا گیم جو ہے وہ شاید کسی نئے رخ پر جاری ہے اب اس سینیریو کو یہ جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں اگر یہ اطلاع آتی ہے یہ خبر پہنچتی ہے میرے کانوں تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد کسی جگہ سے اس خبر کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ جناب ایوان صدر میں اس وقت سمری کے اوپر غور و فکر جاری ہے لا برانچ کو ایوان صدر کی لا برانچ کو یہ چیز بھیجی گئی ہے تو پھر یقینی طور پر سوالات اٹھے گئے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کیونکہ موجودہ صورتحال میں اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ ٹارگٹ میں ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اس وقت بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں خاص طور پر حکمران اتحاد کی طرف سے جو بھی وجود پادے جا رہا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسی دوران یہ خبر سامنے آتی ہے کہ جناب ملاقات ہوئی ہے پھر اس کے ساتھ یہ خبر بھی سامنے آتی ہے کہ ایک سرونگ جینرل نے اڈیالا جیل جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے جس کی بعد آزان اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جناب کسی بندے نے جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات نہیں کی لیکن اس کے بعد اگر یہ اس طرح کی ڈیویلپمنٹ سامنے ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تو پھر وہ جو ہے نا خدشات وہ ذرا اور زیادہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اب اس حوالے سے کچھ ٹویٹس ہیں جو سامنے آئے خاص طور پر جناب عمران ریاض خان صاحب کا سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے عمران ریاض خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب آج رات بہت بڑی خوشخبری سامنے آنے والی ہے پھر اس کے بعد جناب بریسٹر گوھر خان صاحب ایک جو پاکستان طریقے انصاف کے اس وقت کے چیئرمن بھی ہیں البتہ سپریم گوڑ پاکستان کے اپنے فیصلے میں ان کو ایک غیر آئینی یا غیر قانونی چیئرمن ڈیکلیئر کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں ایک ٹویٹ جس کا اکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جناب صدر مملکت عارف علوی عمران خان کی سزا موطل کر سکتے ہیں یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اسے چار گھنٹے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور ان کے اس ٹویٹ کے آنے کے بعد عمران ریاض کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا کہ جناب آج کی رات بہت بڑی خوشخبری آ سکتی ہے پھر اس کے بعد بریسٹر گوھر خان صاحب نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ایک اور ٹویٹ کیا جو اس وقت پانچ سو اکاسی مرتبہ ری پوشٹ ہو چکا ہے پچاس کوٹ ٹویٹس ہیں اور چیلیس ہزار سات سو اس کی ریچ ہے اس ٹویٹ کے اندر بریسٹر گوھر خان صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ عمران خان آج رات بنی گالا میں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی سزا کی مطلی کے لیے تھوس بنیادوں کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے اور آج کسی بھی وقت محمد کہنا طور پر عارف علوی صاحب کی طرف سے پارڈن کا لیٹر جاری کیا جا سکتا ہے البتہ یہ بات میں ان کو بتانا جاؤں گا بریسٹر گوھر خان صاحب کو کہ آپ جو مرضی کر لے اگر صدر مملکت آج پارڈن کا لیٹر جاری بھی کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے اببہ جی بھی اگر قبر میں سے نکل گیا جا رہا ہے نا تب بھی عمران خان صاحب آج کی رات بنی گالا میں کسی بھی صورت نہیں گزار سکتے کیونکہ جیل مینول کے مطابق شام پانچ بجے کے بعد کسی قیدی کو رحال نہیں کیا جا سکتا ہنپا ہمیں صدر صاحب یہ آجڑنا اڈیالا جیل دے بھوہ گئے تو پائن بھوہ نہیں جے کھلنا یہ جیل کے قوائد ہیں جس کو کسی بھی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب کو پارڈن اگر ملتی ہے تو اس پارڈن کے دہت عمران خان صاحب صبح ہی جیل سے باہر آ سکتے ہیں اور آج ان کا جیل سے باہر آنا اگر ہوتا تو وہ اب تک جیل سے باہر آ چکے ہوتے دوسرا مطلب میرے اس سارے بات کا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو بہت سارے جوگوں پر اس کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے اور یقینی طور پر پاکستان کے اندر اس طرح کے فیصلے ایوان صدر میرا نئی خیال کہ جیسے ہی سمری کے اوپر وہاں پر کام کا آغاز کیا جا رہا ہوگا تو ایوان صدر میں موجود ہی کسی نہ کسی شخص کی طرف سے کسی نہ کسی جگہ پر اطلاع پنچا دی گئی ہوگی پائن ایکن لگا یا رفل بھی تو دعا تیان کرنا اس کے بعد ہی حرکت شروع ہو جاتی ہے یقینی طور پر اور اس کے بعد یا تو حمایت کر دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ والا جو پریزیڈنشل پارڈن کا لیٹر ہے آرڈر ہے اس کو اب جاری کر دے یا کہتے ہیں سر ذرا دھیان کیجئے گا آپ کی بڑی میربانی ہے ابھی نئے صدر نے آنا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی بات کر کے بات بندے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جناب اس طرح نہ کریں میرا یہ خیال ہے جہاں تک میری انفرمیشن آئی ہے میں نے لوگ پوچھا ہے مختلف لوگوں سے اسلام آباد میں جو ایوان صدر سے اگر اطلاع ملے گی تو ان تک definitely پہنچے گی ایسے کچھ جگہوں پر میری رابطہ ہوا ہے میری personally بات چیت ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا نہ کہ جناب یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا کوئی امکان نظر نہیں آرہا کہ صدر صاحب اس طرح کا کوئی pardon letter یا pardon order جاری کر سکتے ہیں اگر وہ جاری کریں گے تو اس کا جو ڈیو پروسس ہے وہ پورا کیا جائے گا تب ہی وہ جو ہے نا pardon order جاری کیا جائے گا اور ڈیو پروسس سے مراد آپ بڑی کلیٹی کا جار سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیو پروسس میں صرف آریف الوی صاحب کو order نہیں چلے گا ڈیو پروسس کے اندر اور بھی بہت ساری طاقتور شخصیات اب بلکہ طاقتور شخصیت کا order ہی چلے گا اور اس کے تحت ہی معاملہ آگے بڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب آج آگیا کل آگیا پر سنچلا گیا یہ ضرور ہے کہ ایوان صدر کی یہ خواہش ہے یہ ضرور ہے کہ صدر صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ جاتے جاتے عمران خان صاحب پر جو بد گمانیاں ہیں عمران خان صاحب کی جناب آریف الوی صاحب پر ان بد گمانیوں کا ازالہ کریں ان کی رہا خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے کہ میں جناب عمران خان کو جاتے جاتے جیل سے رہا کر کے جاؤں تاریخ کے اندر اپنا نام لکھاؤں لیکن ایسا نہیں ہوگا یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ جو خاص طور پر یہ جو عمران راز ٹائپ کریکٹر ہیں ان کے طرف سے بریسٹر گوہر خان صاحب صاحب کی طرف سے یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ حکمران اتحاد میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے رول کو لے کر اور خاص طور پر موجودہ انتخابی نتائج کو دیکھ کر بہت زیادہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں بدعتمادی کی ایک فضاء موجود ہے یہ تمام چیزوں کو ایکسپلور کر کے یہ تمام چیزوں کو سامنے لاکر اس طرح کا پروپوگینڈا کر کے ان فیکٹ یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی موجودہ پلٹیکل قیادت خاص طور پر حکمران اتحاد کے ساتھ پہلے دن سے ہی اختلافات کے یا بدعتمادی کے بیج بودیے جائیں تاکہ یہ پہلے دن سے ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ حافظی نے جیڑا دم پڑھ کے پانی پوک کے رنو پی آیا نا وہ دم بہت زیادہ اثر کرتا ہے وہ دم یک دم اثر کرتا ہے وہ اہمی خامخواہ اثر نہیں کرتا لہٰذا سب لوگوں کو اس بارے میں اطلاع ہو کہ جب تک حافظ صاحب کا دم کیا ہوا پانی عمران خان پر چھڑک کر اس کے جو اس کو جن بلائیں چمٹی ہوئی ہیں جو دماغی اثرات ہو چکے ہیں جب تک وہ دور نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ مافی ملے گی نہ پارڈن ملے گی نہ بنیگالہ ملے گا نہ سیاست ملے گی نہ چیلمنشپ ملے گی نہ اقتدار ملے گا ملے گا تو صرف کہنے تنہائی اس کے علاوہ اور کوئی امکان باقی ہی نہیں رہ گیا رات بھی ادھر ہی ہے صبح دیکھیں گے کہ جناب عمران ریاض خان صاحب یا بریسٹر گوھر خان صاحب جو آج رات عمران خان صاحب کو بنی گالہ گزارنا چاہتے تھے کہاں پر جیل ان کی رات گزرے گی اور صبح بریسٹر گوھر خان صاحب سے پوچھیں گے کہ ہون دس اپنے راکے ضرور ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ